کہہ رہے ہیں سر اور یہ انڈا آپ نے بات کی یہ جو دشمن ہے ہمارے بلکل برابر میں بیٹھا ہوا ہے یہ کبھی بھی اس طرح کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ انڈیا میں ہمارے پرگرام کو بڑا غور سے دیکھا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے تو یہ اب یقینا لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنا کچھ انڈیا میڈیا پر گلگت بلتستان کے حوالے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اصل سیچویشن کیا ہے شام صاحب بہت شکریہ آپ کا پر یون کرتا ہے کہ کس وقت اس کو دوست بنانا ہے لیکن یہ بات گزشتہ ساڑھے تین سال کے دور اقتدار میں تحریک انصاف کے چیرمن ان کو سمجھ نہیں آئی یہ بات حالکہ خود ان کی جماعت کے کئی لوگوں نے انہیں یہ بات پڑی سمجھانے کی کوشش کی لیکن خان صاحب میں نامانو کی رٹ لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور سیاسی ادم بلوغت کرتے ہوئے اقتدار سے بھی پھر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب ہاتھ دھو بیٹھے ہیں لیکن اب شاید انہیں جیل جانے کے بعد ایک ماہ آ باتچیت اور سیاسی لچک کے ساتھ ہی مسائل حل کیا جا سکتے ہیں اسی لیے جو خبریں ہیں انہوں نے گزشتہ روز اپنے وقلہ کے ذریعے پیغام بجوایا کہ وہ سیاستدانوں اور اداروں سے باتچیت کے لیے تیار ہیں لیکن اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ سامنے والے بھی ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں یا وہ بیزار ہو چکے ہیں اسی دوران کچھ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ دو روز پہلے دو اہم ترین شخصیات کی صدر عارف علوی سے ملاقات ہوئی ہے کچھ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ملاقات اور اس کے بعد صدر صاحب چند دن میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں ایک طرف الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے بھی بات کی جاری ہے ڈیٹ دی جاری ہے نومبر کے آخر تک کی اچھا کچھ قیاس آ رہی ہیں یہ بھی ہیں کہ یہ ملاقات آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ بلز کے تنازع کے تناظر میں ہوئی ہے ساتھ ہی اس ملاقات کی اہمیت اس لیے بھی ہے ناظرین کے ماضی قریب میں بھی صدر علوی چیرمن تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اب اس ملاقات کے بعد جیل سے خان صاحب کا بیان آنا کہ وہ سب سے باتچیت کے لیے تیار ہیں تو بہت سارے سوالات کو بھی جنم دیتا ہے کہ تمام سیاسی اندازے اور امکانات کیا آگے ہو سکتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج پرگرام میں ایکسپورٹس میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جارنلسٹ ہیں اینلسٹ ہیں افسار عالم صاحب شکر گزار ہوں آپ کی پرگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ترکازمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ لوگوں سے بات کا آغاز کرتے ہیں افسار عالم صاحب سب سے پہلے سر آپ فرمائیے گا یہ خبریں یہ آئیں سر کے جمعے کے دن ایوان صدر مصر دو اہم شخصیات کی صدر سے بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بات ہوئی ہے جس میں جو دونوں بلز ہیں جو تنازع کا شکار ہوئے اس حوالے سے بات ہوئی عالمی ایک پردستقت کے معاملے کے حوالے سے ان کے عہدے کی میاد کے حوالے سے کیا واقعی سر انیشوز پر بات ہوئی ہے اس اہم ملاقات میں میں تو خیال ہے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں اور پھر ایک صدر صاحب کا ٹویٹ تھا کچھ دن پہلے جو انہوں نے پارلیمنٹ کے ایکٹ کے پاس ہونے پہ لکھا تھا وہ اس ٹویٹ سے کافی پریشانی اور شرمندگی ہوئی ہے پاکستان کو درون ملک پی اور بیرون ملک پی ظاہرہ اس پہ بھی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق میرے پاس ڈائریکٹ کوئی سورس نہیں ہے جو میں کہوں لیکن اس کے مطابق اس پہ بھی بات ہوئی ہے اور وہی سے شاید مزید یہ بات پھیلی ہے اور اس لیول پہ انٹرونشن ہوئی ہے لیکن مجھے تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے کیونکہ اس طرح اس طریقے سے آیا بھی نہیں پہلے میڈیا میں یہ بات ورنا پہلے تو جتنی میٹنگ بھی ہوتی تھی چاہے وہ آن ایناؤنسی ہوتی تھی ان کا ذکر ضرور آتا تھا میڈیا میں لیکن اس میٹنگ کا ذکر نہیں آیا اور کافی دنوں بعد اچانک یہ خبر لیک ہوئی ہے تو سگنفیکنٹ ہے اس سنس میں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں سے نکلتا کیا ہے جی جی عدنی صاحب آپ کہیے گا یہ جو جمعہ کو ایوان صدر میں دو اہم شخصیات تھے اس سے اہم ملاقات ہو گئی اور پھر اس کے بعد ہفتے کے دن چیئرمن پی ٹی آئی کی طرف سے وکلا کو یہ پیغام دینا اور ان کی جانب سے پھر یہ پیغام سامنے آیا کہ وہ سب سے بات کرنے کو اور مل بیٹنے کو تیار ہیں تو اداروں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ باتشیت کے لئے تیار ہیں تو اس ملاقات اور پھر اس پیغام کا کوئی کنیکشن نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں کرن پہلی تو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ صدر مملکت کی کس سے ملاقات ہوئی ہے نہ کوئی علامیہ جاری ہوا اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ اب تو چیزیں اس طرح ہیں نہیں ہیں سیاست میں کسی کی مداخلت نہیں ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں تو مجھے نہیں سمجھ کے کس کی ملاقات ہوئی ہے یہ ضرور ہے کہ جو چیرمن تحریک انصاف سے ان کے وقلہ کی ملاقات ہوئی ہے ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے نسیم زارہ صاحبہ کے پروگرام میں ان کے وکیل شعب شاہین صاحب وہاں پہ موجود تھے جو ان سے مل کے آئے ہیں اور ان سے تفصیلی میری بات پروگرام سے پہلے بھی ہوئی اور پروگرام کے بعد بھی اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ وہی موقف ہے جو ہم پچھلے سولہ ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے اوپر ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں الیکشنز کے اوپر اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں آئی کہ جناب ہم اس معاملے پہ بات کریں گے یا اس پہ ابھی بھی وہی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے اور وہی چیز ہم نے ریلے کی ہے جو پچھلے سولہ ماہ سے ہم ریلے کر رہے ہیں کہ الیکشنز کی تاریخ کے اوپر ہم ہر ادارے سے ہر سیاسی جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو ابھی تک تو ان کا وہی موقف ہے صحیح اب سار صاحب صدر صاحب اپنی مدت پوری ہونے کے بعد صاحب اگلی حکومت تک رہیں گے دیکھیں قانون کے مطابق تو وہ رہ سکتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں اگر وہ رہنا چاہتے ہیں ماضی کی پیٹس تو یہی ہے ممنون حسین اور اس سے پہلے آصف علی زرداری وہ اگلی حکومت کے آنے کے بعد جب تک ٹرانسفر آف پاور رہی ہوئی وہ رہے تو ان کا بھی اگر یہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو زبرستی تو نہیں نکالا جا سکتا لیکن جو سیٹویشن بن رہی ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کا اور صدر کا اکٹھے چلنا ان حالات میں شاید ممکن نہ ہو خاص طور پر چیف جسس عمر اتابندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد تو اور ظاہر ہے ابھی ایسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ڈرائنگ رومز میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی جس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکتی لیکن جو میرا تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ جب دھوان اٹھتا ہے کہیں سے تو کچھ نہ کچھ اس کے نیچے آگ ضرور ہوتی ہے تو یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ صدر پہ بھی الزام ہے کہ نو مائی کے واقعے میں وہ اور چیف جسٹس بھی انوالف تھے کس نے کسی طریقے سے تو کس لیول تک تھے کیسے تھے وہ ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی ایک ریزن ہو ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی گیا ریسنٹی جی اچھا اب صاحب ایک تو یہ کہ صدر صاحب اپنی مدد پوری کریں گے یا نہیں پھر دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے کچھ دنوں میں صدر صاحب الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں کیونکہ اس پر بھی ایک بڑا تنازہ ہو رہا ہے نا اور یہ اس لیے بھی اہمیت اختیار کر گئی ہے کیونکہ صدر صاحب کہتے ہیں وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے بعد ان کا اختیار نہیں رہا ہے یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں دیکھیں بہران جو ہے وہ قانونی نہیں ہے وہ سیاسی ہے اور سیاست سارے کھیل رہے ہیں اس میں صدر تو ظاہر سیاسی ہے لیکن صدر کو ریاست کا سربراہ ہونا چاہیے حکومت کا نہیں اور حکومت تو سیاسی ہوتی ہے لیکن ریاست جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے تو صدر کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے کہ وہ سب کے صدریں صرف ایک سیاسی جماعت کے نہیں لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ہر موقع پر یہ ثابت کیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکونی ہیں اور دوسری طرف جو بدقسمتی سے ہماری عدلیہ کا جو کردار پچھلے پچھتر سالوں میں وہ کوئی قابل فخر نہیں رہا ابھی بھی ایسے ہی علات ہیں اللہ کرے آئندہ ٹھیک ہو جائیں لیکن دیکھنا پڑے گا کہ آئندہ ہوتے ہیں ٹھیک یا نہیں ہوتے اس وقت بھی جو چیف جسٹس پہ اور ان کا ایک دھڑا ہے سپریم کورٹ کے اندر بدقسمتی سے ہمیں یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں جو سیاسی جماعتوں کے دھڑے ہوتے تھے لیکن عدلیہ کے اندر بھی دھڑے بندی ہوئی ہے اور جو جسٹس عمرتہ بندیال کا دھڑا ہے وہ بھی سیاست کھیل رہا ہے اور کھل کے کھیل رہا ہے اور اس وجہ سے یہ جو اس وقت کڑمس جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مچا ہوا ہے پاکستان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج نے عدلیہ نے اور نیب نے انہوں نے سیاست کی ہے بہت زیادہ اپنا کام نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ہم آج ان مسائل کے شکار ہیں یہ جو اگلے انتخابات کی تاریخ دینے کی جو بات ہے نا اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے نہ ہی صدر ملک کے اور قوم کے فائدے میں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں نہ ہی عدلیہ ملک اور قوم کے فائدے کے لیے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی اس کے بھی ذہن میں ملک اور قوم کا مفاد نہیں ہے صرف ورنہ اب تک بہت سارا الیکشنز ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ جو ہم پھس گئے ہیں نا اس بہران میں اس پہ سب کو سوچنے چاہیے کس نے کتنا کانٹریبیوٹ کیا اور کہاں سے کیا اگر ہم ایک طرف سے ایک سرہ اٹھا کے اپنی مرضی کا دیکھیں گے تو شاید ہم پوری تصویر جو ہے وہ نہ سمجھ سکیں پوری تصویر دیکھنے کے لیے دو قدم پیچھے ہٹ کے آپ کو دیکھنا پڑے گا پھر آپ کا فوکس ٹھیک ہوگا صحیح اتر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں صدر صاحب ابھی کچھ دنوں میں دیکھیں تو بھی ہونس اس کے اوپر صدر صاحب کا اپنا موقف ہے الیکشن کمیشن کا اپنا موقف ہے لیکن قانون سازی بھی ہوئی اور الیکشن جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم بھی کی گئی اور سیاست دانوں نے اپنا اختیار جو ہے الیکشن کمیشن کے حوالے کیا اب الیکشن کی ڈیٹ سے زیادہ ضروری ہے کہ الیکشن کب ہوں گے اور جب وہ ہوں گے اس کے ساست کیا اس میں تمام سیاسی جماعتیں شرکت کر سکیں گی اس وقت جو حالات آپ کو لگ رہے ہیں اگر آپ نگران کابینہ کو دیکھ لیں آپ اس میں سے وزراء کی بہت سارے وزراء کی جا کے آپ ٹویٹ دیکھیں ان کے بیانات دیکھیں وہ تو ایک سیاسی جماعت کے خلاف بالکل سنگین قسم کے الزامات لگاتے ہیں تو کیا ایسا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ جو الیکشن کروائے گا وہ متنازہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ڈیٹ تو بعد میں آئے گی ابھی اس سے پہلے جس طرح قدغنیں لگائی جا رہی ہیں سیاسی جماعت کے اوپر ایک تحریک انصاف کو آپ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے وہ ریلی نہیں نکال سکتے دوسری طرف آپ نے اسی اسلام آباد میں دیکھا یہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے حکمنا اطاعت آیا اور عدالتوں کے اوپر کون کون سے الزامات لگا کے نہیں گیا دیکھیں جب دھڑا دھڑا کسی جگہ پہ بھی ہونا تو پھر دھڑا بازی ہوتی ہے کوئی بھی چیز آئیسولیشن میں نہیں ہوتی یہاں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے جب مقدمات آتے ہیں تو جاج صاحبان علیدہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ چیز نہیں ہے یہاں پہ سیبر لیبرٹیز کی بات ہوتی ہے لیکن جب آڈیو کمیشن آتا ہے کوئی یہ کوسچن نہیں کرتا کہ کس آئین اور قانون کے تحت وہ آڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا کسی نے کوسچن نہیں کیا تو یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں ہر کسی نے اپنی ڈومین سے باہر نکل کے کھیلا ہے عمران خان صاحب آج بہت گلے شکوے کرتے ہیں لیکن اس سمانے میں وہ کہتے تھے کہ مجھے جو فائل آتی تھی ہم آگے کر دیتے تھے اسی طرح جب میاں صاحب ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے ابھی کیا جو ان کا بیانیاں ہے ان کی جماعت کا جو بیانیاں ہے جو وہ نگران سیٹ اپ لگا کے گئے ہیں کیا یہ اس بیانیے سے مطابقت رکھتا ہے یہاں پہ اب دو چیلنجز ہیں یہ چیلنجز یہ ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی ڈیل کرے گا کیا اس کا ووٹر سپورٹر اس ڈیل کو مانے گا یہ بھی ایک چیلنج ہے تھوڑی سی خوش قسمتی ہے نواز شریف صاحب کی کہ وہ اقدم سے انہوں نے وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں وغیرہ تبدیل کر دیا تو ابھی بھی ان کا ووٹر سپورٹر شاید انٹریکٹ ہو لیکن چیئرمن تحریک انصاف اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نہیج پہ وہ چیزوں کو لے گئے ہیں اس کے بعد وہ کسی سے کر لیں گے کوئی ڈیل کر لیں گے تو ان کا ووٹ بینک انٹریکٹ رہے گا میرے خیال میں ان کے لیے کافی بڑا چیلنج ہوگا